موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ ٹائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت اہم ترین خبریں لے کر کے حاضر ہوا آج میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ سچ بتاؤں گا جو بابری مسجد کو لے کر کے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہاں پہ جنات کا خبضہ ہوا ہے اور کرین مشینیں رک گئیں آپ لوگ کئی لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج اس کے حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ کون کیس طرح کی شرارت کر رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین میں آج آپ لوگوں کے سامنے کرناٹک کی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے ایک داڑی بارش مسلمان جھبا اور پورے مسلم حلیے کے ساتھ جو ہے ایک مندر میں گھس کر کے کس طرح کا ڈراما رچا ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح سے جو ہے آپسی دوریاں اور آپسی عداوت پھیل سکتی تھی ہندو مسلمانوں میں وہ ایک ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کرونا وائرس اس وقت کس طرح سے عذاب بن چکا ہے اس پر بمیت ہے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھتے ہوئے کوئی متور سے رائچور سے کچھ ویڈیو سائے ہوئے احتجاجات کی اور شاہن باگ کی اور سعودی عرب میں مونٹ والی چٹان جو سیاحت کے نقشے میں خدرتی فن پارا بن چکی ہے اس کے سلسلے میں وضاحت کروں گا اور تفصیلات رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے ون ملین سبسکرائبرز کے دور میں شامل ہو جائیں اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے اعلان پر جو لوگ ابھی تک غور نہیں کیے ہیں دستتاؤں نہیں بڑھائیں ہیں وہ ضرور سیدھی بات ادارے کو مضبوط کرنے کی طرف سنجید کی سے سوچیں بہرکر ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں بابری مسجد پر کیا جنات نے خفضہ کر لیا ہے کیا وہاں پر رامندر تعمیر کرنے کے لئے جب گئے تو وہاں پر کرین رک گئی کیا کام وہاں شروع ہو چکا ہے اس طرح کی بہت ساری خبریں آپ کے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں گی سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہوں گی آپ کے بلکہ جب کبھی کوئی نہ کوئی آپ وارس اپ کھولتے ہو تو کسی نہ کسی گروپ میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی ویڈیو یا پھر یوٹیوب کی لنک ضرور ملی ہوگی اور آپ پریشان ہو گئے ہوں گے اور بحیثیت مسلمان آپ بڑے جذباتی ہو کر خوش بے ہوئے ہوں گی لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر پوری کی پوری جھوٹی ہے اس وجہ سے کہ بابری مسجد کا معاملہ جو فیصلہ سے جب آ چکا ہے اور رام مندر تعمیر کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے لیکن اس سے پہلے بہت لمبا عدالتی پروسس ہے عدالت نے بہت ساری چیزیں سامنے والی فرق کو دیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک ٹرشٹ بنائیں گے اور ٹرشٹ بنانے کے بعد خود بہت ساری تنظیمیں اپنے اپنا دعویٰ ٹھوک رہی ہیں کہ یہ میری ملکت ہے میرے انڈر میں بنے گی پہلے ان لوگوں کو ان تمام تنازعات سے ختم کرنے کے بعد جو ٹرشٹ بنانے کے لئے عدالت نے کہا ہے اس کے بعد ہی وہاں پر کوئی تعمیری کام شروع ہو سکتی ہے یہ ہمارے بھارت کی اس وقت کی جو کہانی ہے اور یہ سچ ہے اب رہی باتیں جھوٹ کہاں سے پھیلائے جا رہا ہے میں آپ کو یہ کہ ایک ایمیش دکھاتا ہوں مجھ ہٹا کر ایمیش دکھاتے جائیں تاکہ وہ لوگ جو اس کو جھوٹ پھیلائے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس خاتون کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی تو کلی باقعدہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی یہ ایک یوٹیوب چینل ہے خبرگام آئیے آگے ایک اور تصویر دکھائیے یہ بھی ایک ریویو ٹائمز کے نام سے یہ بھی ایک جو ہے یوٹیوب چینل ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ نیٹورک ورلڈ کے نام سے یہ بھی ایک یوٹیوب چینل ہے اس نے بھی اس طرح کی سرخیاں دی یہ بھی ایک چینل ہے جو آپ کے سامنے ہے اس نے بھی اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی جھوٹ کو یہ بھی ایک چینل ہے اس نے بھی جو ہے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی وہی خبرگام ہے یہ آگے یہ بھی ایک چینل ہے بلکہ میں کہوں گا بلکہ ایک ویڈیو دکھائیے جس کو ہم نے ویڈیو بنایا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس چھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کی ہے خیر یہ تو ویب سائٹ ہے دو ویب سائٹ میں جو ہے اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کی ہے میں ویب سائٹ کا نام بھی بتاؤں گا اور یہ دیکھئے آپ اس میں سے تھم نیل پہ لکھے گئے ہنگا مخیص چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے بابری مسجد کو لے کر کہ اپنے تھم نیل میں بابری مسجد میں جنات کا خبزہ اور مودی کے نام پر یوگی کے نام پر امیشا کے نام پر الگ الگ وردو میں سرخیاں لکھ کر کے پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں سے بعض ویڈیوز وہ ہیں جو اس طرح کے تھم نیلز لگائے ہیں وہ ملینز کو پار کر چکے ہیں ویورز تو اب اس کے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی چینلز میں اس طرح کے تھم نیلز بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ان کا تعلق اکثریت کا پاکستان سے ہے چونکہ جس انداز میں وردو میں تھم نیل کی اوپری پٹے پر سرخیاں بنائی گئی ہیں وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر بھارتی جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں وہاں پر یا تو ہندی میں ہوتے یا انگریزی میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ دردو نہیں دیا جاتا اور ہم نے جتنی چھان بین کی ہے تمام کے تمام چینلز جو اس طرح کی سرخیاں دے رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے پاکستانی یوٹیوب چینلز ہیں مین اسٹریم ایک بھی میڈیا میں اس طرح کے خبر نہ یہاں چلائی گئی ہے نہ پاکستان میں چلائی گئی ہے اب یہ کیوں ہے یہ صرف اور صرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہیں اور اس طرح کے خبروں سے تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کی تو لال ٹپکنے لگ جاتی ہے اب وہ بظاہر فوری طور پر اس کو کلک کریں گے اس کو دیکھنے لگیں گے اور ویورس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی صرف اس لالچ کے وجہ سے یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس لیے کہ ابھی تک کا کوئی کاروائی شروع نہیں کی گئی ہے یہ صرف اور صرف ویورس کو کھینچنے کے لیے یوٹیوب چینلوں نے یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے اب میں نے کوشش کی کہ چلو کوئی ویب سائٹ تو ملے جس ویب سائٹ میں یہ خبر سب سے پہلے آئی ہو اور اس کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو پیش کیا گیا ہو تو مجھے جب اس میں گوگل میں سرچ کیا تو مجھے دو خبریں ملی دو ویب سائٹ ملی یہ ایک ویب سائٹ ہے بابری مسجد مریکلز کے نام سے اس کو سرقی دی گئی ہے آفٹر ملٹیپل کرینز سٹاپڈ ورکنگ قرآن ریسائٹیشن ہیئر اٹ نائٹس سیس واشمن واشمن کہتا ہے جو کہ اس وقت بابری مسجد کے دھانچے کے پاس جو ہے یعنی جس سرزمین پر جہاں پر مسجد ہے وہاں کے واشمن کا کہنا ہے کہ جو ہے کرینز کے رکنے کے بعد رات کے وقت میں قرآن کے یعنی تلاوت کی بھی آوازیں سنی گئی اور اس کو لکھنے والے کا نام ہے ایڈم اور اس کو اس نے جو مضمون لکھا ہے وہ ٹونٹی سیون جینوری ٹونٹی ٹونٹی کو یہی ایک ویب سائٹ ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے جیسے ہی رولنگ پارٹی یعنی بی جی پی نے وہاں پر بابری مسجد کی جہاں دھانچا ہے وہاں پر بابری مسجد کو گرا کر کے رام مندر تعمیر کرنے کے لئے جب گئی تو کرین آچانک رک گئی اور آچانک رکنے کے بعد اب دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر رات کے وقت میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی یعنی تلاوت کی آوازیں سنائے دینے گی اس کے بعد بی جی پی پریشان ہو گئی پی ایمودی پریشان ہو گئی یوگی پریشان ہو گئی اور انہوں نے جو ہے وہاں پر بہت سارے مٹھا دیش کو اور بہت سارے پجاریوں کو وہاں بھیجا کیا ہوا جنید ایکس ہے اور اس ویب سیٹ کا نام ہے سیکریٹ ایسا کچھ نام ہے اس کا پری اکر سٹیٹر پتہ نہیں ہے کیا نام ہے اس چیز کا کہ جو ہے اس کو ایک عجیب قسم سے جو ہے ایک ویب سیٹ بنایا گیا ہے وہ ویب سیٹ میں لوگ جانتے ہیں یعنی یوں لگتا ہے کہ صرف اسی خبر کو دینے کیلئے جو ہے ویب سیٹ بنایا گیا یعنی جھوٹی اور غلط خبر یہاں پر پیش کی گئی ہے لہٰذا میں وہ لوگ جو بارہا سیدھی بات سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا حق بتاؤ حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک وہاں کام کوئی شروع نہیں ہوا ہے جب تک عدالت کی پوری کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور عدالت کی جانب سے جو ٹرشٹ بنانے کے لئے کہا گیا ہے وہ ٹرشٹ جب تک بنتا نہیں ہے اس وقت تک جو ہے یہاں پہ تعمیری کام بھی نہیں جاری ہوگا اور ظاہر سے بات ہے کہ اتنے بڑے کیس کے بعد جب اتنا بڑا مندر بنانے کے لئے جا رہے ہیں تو لوگوں سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہوگا وہ اپنے پوجہ پارٹ کریں گے پورے بھارت کا میڈیا وہاں پر ہوگا پھر تب جا کر کیئے شروعات ہوگی ظاہر سے بات ہے کہ اتنے سال کی کیس جیتنے کے بعد جس انداز میں اس کو جو ہے پیش کیا گیا ہے لوگوں کے سانویل کے پوری دنیا کے سامنے تو چھپ چھپا کر کے تو تعمیری کام شروع نہیں ہوں گے تو ایسے حالات میں جو اس طرح کی جھوٹے خبریں صرف ویوس بڑھانے کے لئے کرنا یہ جھوٹ پھیلانا ہے غلط خبریں لوگوں تک پہنچا کر کے بے وخوب بنانا ہے اب دوسری بات ہے کہ یہ تو بات لگے جھوٹ خبر تو پوری طرح جھوٹ ہے اب اگر مان لیتے ہیں جن لوگوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جنات کیا خفزہ کر سکتے ہیں جنات تو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں میرے گھر میں ہو سکتے ہیں میرے بغل میں بیٹھ کر کے میری خبر سن سکتے ہیں آپ کے بغل میں بیٹھ کر کے آپ کی تلاوت سن سکتے ہیں جنات تو باقاعدہ انسانوں کی ہی طرح ہوتے ہیں البتہ ہے کہ انسانوں کے نظر سے وہ جل ہوتے ہیں ان کا رہنا الگ ان کا ٹھکانا الگ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں مخلوقات بلکہ کھربوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جنات ہے جن کے ساتھ جیسے مثال کہ دوسرے مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح کی پوشتات اللہ سے نہیں ہوگی لیکن انسا اور جنات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ وہی طرح پنج وقت نماز پڑھنا ہے یعنی جیس طرح ایک مسلمان پر ساری چیزیں لازم ہوتے ہیں اسلامی شریعت کی وہ جنات پر لازم ہوتی ہے جیسے انسانوں میں دیگر دھرموں سے تعلق رکھنے والی لوگ جنات میں بھی وہی سے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بیت الخرامی داخل ہونے سے پہلے ایک دعا پڑھنے کے لئے کہا گیا خبص اور خبائص کا مطلب ہے کہ میل جن اور فیمل جنات سے ہماری حفاظت فرما ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اس سے ہمیں محفوظ فرم مطلب ہوا کہ جو غلط جنات ہوتے ہیں جو کافر جنات ہوتے ہیں جو خبیص جنات ہوتے ہیں وہ غلط جگوں پر پائے جاتے ہیں جو اچھے نمازی جنات ہوتے ہیں سچ اور ایماندار جنات ہوتے ہیں مسجد میں پائے جاتے ہیں ضائع سے بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے بغل میں موجود ہوں کئی سارے ہمارے سامنے مثالیں ملتے ہیں اور عاملوں کی تو اچھے خاتھی جے بھر جاتی ہے جنات کے نام سے کبھی کبھی جو یہ آپ کے گھر میں گز جاتے ہیں کبھی کسی کے بدن میں آ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا وجہ بنا کر کے مسجد پر قبضہ کر لیا کرینے رک گئی ممکن ہے ایسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اگر آپ آپ یہ گھر میں رہ رہے ہوں آپ اس کی دوسری جگہ پر جا کر اس کی جگہ پر آپ قبضہ کر رہے ہوں تو یہاں ایسے بات ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے ممکن ہے اس بات کوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو خبر پہنچائے جارے ہیں کہ اسا ہوا ہے یہ غلط ہے لہٰذا جو ہے یہ بات الگ ہے کہ جنات قبضہ نہیں کرتے بلکہ اگر اچھے جنات ہیں وہ نمازیں ہیں تو ان کو وہ مسجد بھی ملے گی اس کے بغل والی مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھیں گے اس سے اور بھی مسجد آیودیا میں صرف وہ ایک مسجد نہیں ہے وہاں تو اور بھی کئی ساری مسجد ہیں وہاں مسجد میں ہاں البتہ جو ویران ہو جاتے ہیں جو چیزیں ویران ہو جاتے ہیں بنجر ہو جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے الگ الگ قائد پایا جاتے ہیں مثال کہ بھارت میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو حویلی بھوت پریت کی ہے تو جب وہ ویران ہو جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر جس کو ہم باطل جنات کہتے ہیں کافر جنات کہتے ہیں وہ ان کا خبضہ ہو جاتا ہے وہاں پر لیکن اچھی جگہوں پر جو ہے ممکن ہے کہ جس طرح غلط جگہوں پر غلط طرح کی غلط جو ارواح ہوتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ کی ایک مقلوق ہی ہوتی ہے وہ جیسے خبضہ کرتے ہیں ممکن ہے کہ جنات بھی خبضہ خبضہ نہیں وہاں پر نماز کریں عبادت کرنے پر لگ جائے اور ممکن ہے کہ وہاں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ اس میں تکلیف پہنچانے لگے آپ مجھے اگر تکلیف دیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں گا تو یہ ایک give and take کا مسئلہ ہے لہٰذا جو ہے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہے وہاں کام شروع نہیں ہوا ہے جہاں تک جنات کا مسجدوں میں داخل ہونے کا معاملہ ہے وہ ضرور داخل ہوگی وہ مدارس میں بھی ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں میرے بغل میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بغل میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہ میرے خبر بھی سن رہے ہو سکتے ہیں بہرکف جن و انس کا تذکرہ تو خران میں بھی آیا ہے سور ناس میں آپ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں یعنی جو جن و انس میں آپ کی دلوں میں جو ہے وسوسے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے تو ایک جنات کی ایک الگ دنیا ہے اور اس کے ایک الگ کہانی ہے اس کے الگ داستہ ہے ان کی ایمان لانی کی اور کس وقت لائے گئی حج عمرہ میں جاتے ہیں تو اس مسجد کو بھی آپ جاتے ہیں اور زیارت کروایا جاتا ہے باقعدہ کی جو ہے یہاں پہ جنات نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی یہ سارے ایک الگ داستہ ہیں بہرکیف لیکن جو خبر اس وقت جو ہے یہاں پہ جنات کا خبزہ اور دیگر چیزوں کو لے کر کے بابری مسجد کے جگہ سے پھیلائے جا رہی ہے وہ ہمارے تحقیق اور ہمارے اس کے مطابق جو ہے پوری طرح غلط خبریں پھیلائے جا رہی ہیں آپ اس پر ہمیشہ وہ آپ اس پر یقین نہ کریں بہرکیف ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو ایک اس وقت ویڈیو دکھاتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں پھر تفسرہ کرتا ہوں چپلی 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 چ چپلی تک ہے جے حنوماں چپلی تک ہے چپلی تک ہے چپلی تک ہے جے شری رام سمیت جے شری رام چپلی تک ہے صرف اللہ کیا رہے بار پارتا ہے جے شری رام جے حنوماں باب آچے جے حنوماں جائے ہنمان ہنمان کی جائے ہتھر کی مورتی کی جائے جائے موڈی کی جائے امیت شاہ کی جائے امیت شاہ کی جائے ہمانستان ہمانہ ہم شاہ پڑیا ہم اینڈی صرف صرف بہ وی ob بہ ملrid اللہ شو حاضر ہو شو حاضر ہو نواز شب حاضر ہو سا چپی بڑی دندہ ایدھرا مکلہ ایدھرا ملے آیا دے حالو مال بجرد ملے مچ رنگ بلیگی ہے مچ رنگ بلیگی ہے مچ رنگ بلیگی ہے تو ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھا یہ ٹوپی اور ازار اور جھبا اور اس میں جو داخل ہوا ہے یہ ہمارے کرناٹک بنگلور کے بغل میں گاؤں آتا ہے بلکہ ایک زلہ ہے کولار یہاں پر ایک ہندو دیوالے میں جس کو گربہ گوڑی کہا جاتا ہے وہاں پر اچانک یہ شخص اندر گھسا اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر کے مودی زندہ بات نجانے الگ الگ نارے لگا کر کے پاگل پندے کا اظہار کیا ہے ایک مجنونانہ جو ہے یہاں پر کردار ادا کیا جب یہ داخل ہوا تو وہاں کے پجاری وہاں جو لوگ موجود تھے اس کو باعزت وہاں سے نکال لیا لیکن جب یہ چیز پھیلنے لگی ہے اور اس بات کی اطلاع آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی کہ مسلمان ایک گربہ گوڑی ایک مندر میں داخل ہو کر کہ اس طرح ڈراما لچا ہے اور پاگل پند کا پوری حدے پار کر دیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کو انجانیا دیوالیا کہا جاتا ہے اور ایک کولار کے کروبر پیٹ میں جو پنچمو کی انجانیا دیوالیا کہلاتا ہے وہاں پر اس نے گھس گیا تھا پھر اس کے بعد پولیس کو بلایا گیا اور بہت سارے مختلف ہندو دھرم سے تعلقنے والے تنظیموں نے اس نوجوان کے خلاف اور اس نے یہاں پہ ڈراما رچا ہے اس ڈراما کے خلاف پوری طرح سے احتجاج کرنا شروع کیا یہ اچھا ہوا کہ وہاں پہ فوری طرح پر پولیس آئی اور پھر اس کو گرفتار کرنے کے بعد پوری طرح سے معاملے کو وہاں سے رفع دفع کر دیا بسورت دیگر ظاہر سے باتیں کہ ٹوپی اور ڈاڑی اور اس طرح کے مسلمان ہونے کے پوری کے پورے ہلے کے ساتھ آپ کسی مندر میں اچانک داقل ہو جائیں چیخنے لگے چلانے لگے اور ایک پاگلپن کا اظہار کرنے لگے عجیب و غضیب قسم کے وہاں پہ حرکتیں کرنے لگے تو ظاہر سے بات ہے کہ سامنے والے دھرم کے لوگ بھی غصے میں آئیں گے لیکن وہاں کے پجاری تمام لوگوں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کو نمٹایا اور اس کو جو ہے پولیس کے حوالے کرتے ہوئے معاملے کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد بہت سارے تنظیموں نے جو ہے اس معاملے کو لے کر کے حتیجاج بھی کیا ہے لیکن کوئی تشویشناک واردات یا اس طرح کوئی واقعے کے خبر ابھی تک محصول نہیں ہوئی ہے بہر قیف ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور میں کچھ ویڈیوز اس وقت آئی ہوئی ہیں رائچور سے اور سی اے اور انرسی کے خلاف وہ ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں آج خواتین رائچور میں 26 جنوری سے ہی جو ہے بے حد وہاں پر جو ہے سی اے کے خلاف لگاتا رہتی جاجات کر رہے ہیں اور آج انہوں نے ایک مارچ بھی نکالا جس میں جو ہے یہاں کے خواتین اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں ہم آخر میں بھی آپ کوئی یہ ویڈیو آپ کے نظارے کے لئے پیش کریں گے اس کے علاوہ کوئی مطور سے تمیلناڑوں کی کوئی مطور سے بھی کچھ تصویریں آئی ہیں جہاں پہ پرزور احتجاج کیا گیا ہے آج تمیلناڑ کے یہ آپ وہاں کی تصاویر یہ انہی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی جو ہے بہت لمبا ترنگا جو ہے اپنے سروں پر اٹھا کر جو ہے اپنا احتجاج درج کرنے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین جب شاہنباغ میں گولی باری ہوئی اور جو چیز بھی دھمکانی کی یہاں پر خواتین کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ظاہر سے بات ہے کہ جو یہاں کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہیں جو مشہور بھی ہوئیں وہ جو ہے اس وقت دادی شاہنباغ کی دادی امہ کیا کہہ رہے ہیں آئی وہ سنتے ہیں اس بات کو لے کر کے ماروہ رہی ہیں پولیس بھورے کھڑی ہے رو مار رہا اور پولیس تو ساتھی رہا اور پھر کیا کیا اس نے کیا کہا کچھ بنا کہا پکڑ کر لے گا پکڑ کر لے گا کسی مارتے ہیں دو در ہم تا نہیں بیش رہے ہیں ہم تا اس کا نہ بھاگ اور ہم تا وہ جب انگا اب تو نماز پرنے میں لگتے ہیں مارتے ہیں تو پھر وہ جیسے کہ درہ رہے ہیں درہ رہے ہیں وہ آکے ناظرین کا اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ افسوس کریں گے کہ جو یہ دلی پولیس تیرنگے کا کتنا احترام کرتی ہے آپ آئیے یہ ویڈیو دیکھیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے تیرنگے کو پھاڑ کر کے کھینچ کر کے دلی کے پولیس کے ایک نوجوان نے تیرنگے کی بے عزتی کی ہے اور یہ ویڈیو ابھی تک نہیں پھیل رہے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے آرام سے بھی نکھالا جا سکتا ہے اس کو اس طرح کھینچ کے بے عزتی کر کے تیرنگے کو اگر کوئی حکومت کے پولیس محکمے میں رہنے والا اگر اس طرح کوئی نوجوان کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے یہ کیا تیرنگے کی بے عزتی نہیں ہے یہ دلی پولیس کے کارنامہ ہے جو کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل بھی ہوا اور اس بات کو لے کر اس پولیس کی سرزنش بھی کی گئی سوشل میڈیا میں ٹرول بھی کیا گیا بہر کر ناظرین کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں بیجنگ چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک حلاق شدگان کی تعداد دو سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ تقریباً چودہ ہزار سے زائد لوگ اس کی وائرس کے زد میں ہیں چین کے سرکاری ذرائع کی مطابق اس انفیکشن سے ہفتے کو پہنٹالیس لوگوں کی موت ہو گئی اور اس طرح سے ملک بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک کل تین سو چار اموات واقع ہو چکی ہے اس انفیکشن میں مختلہ مریضوں کی تعداد اتوار کی صبح تک تیرہ ہزار نو سو تریسے پہنچ گئی جس میں تیرہ ہزار آٹھ سو سولہ مریض چین کے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے دو ہزار ایک سو سے زیادہ معاملے سامنے آئے ابھی تک تین سو اکتیس لوگوں کو اسپتال سے چھٹی ملی ہوئی ہے ناظرین میں یہ کرونا وائرس اس وقت بہت زیادہ پھیلتا ہی جا رہا ہے لہٰذا اس کے خبریں آپ لوگوں کی سامنے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے تیبی سہلیات و تیبی انتظامات کے تحجہ آپ اپنی حفاظت کر لیں دعاوں میں بھی شریک رہے ہیں اس لئے کہ یہ وائرس اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتیانی ہے اس وقت یہ ایک ایمیج ہے میں وہ ایمیج آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاؤں گا اس میں پتہ چل سکے گا کہ اس وقت پورے عالم میں کتنے مریض جو ہے سامنے آ چکے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایمیج آپ لوگوں کے سامنے آئے آسٹریلیا میں بارہ کیمبوڈیا میں ییک اور کینڈا میں چار چینہ میں چودہ ہزار تین سو اسی فرانس میں چھے فنلینڈ میں ییک جرمنی میں آٹھ انڈیا میں دو ایٹیلی میں دو جاپان میں بیس ملیشہ میں آٹھ نیپال میں ییک فلپین میں دو رشیہ میں دو سنگاپور میں اٹھارہ ساؤتھ کوریا میں پندرہ اسپین میں ایک سری لنکا میں ایک اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں انیس اور یوکے میں دو یویس میں آٹھ یویے ای میں پانچ یعنی کہ ڈویے میں بھی پہنچ چکا ہے وہاں بھی پانچ ملے ہیں ویتنام میں چھے اور پاکستان میں ابھی تک خبر نہیں آئی ہے البتہ پاکستان کے طلبہ کو وہاں جو پڑھ رہے ہیں وہاں میں ان کو لانے کے لئے ابھی تک عمران خان نے جوئے گرین سیگنل ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے صاف طور پر منع کر دیا ہے کہ ہم چینہ سے طلبہ کو نہیں لائیں گے جس کو لے کر کہ عمران خان کو بھی اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان میں کی جو ہے تمام علاقے ترکی نے بھی اپنے وہاں کے لوگوں کو طلبہ کو بلا لیا اور بہت سارے مختلف ممالک کے جو لوگ بھی طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دیگر شعبوں سے وابستہ ہے وہاں کے ممالک ان کو لانے کے لئے خصوصی تیارے بھیج کر کے انتظام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے کسی بھی طرح کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یا وہاں کے حکومت کی جانب سے انکار کرنے کے وجہ سے عمران خان کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بے کے ناظرین اس پھیلتے وائرس سے بچنے کے لئے ہمیں دعاوں کا بہت امام کرنا چاہیے اور وہ ساری طبی جو انتظامات پیش کی انتظامات کرنے چاہیے جو اس وقت جو ہے اس بیماری کو پھیلنے سے بچنے کے لئے جو مشورد دیے جا رہے ہیں ناظرین سعودی عرب میں اونٹ والی چٹان کی بات کرتے ہیں سعودی عرب کے شمال مغربی زلہ علوجہ میں واقع اونٹ والی چٹان اپنی نویت کا ایک انوخہ قدرتی مجسم فن پارا ہے اس کے زاویے سیاہوں محاققین اور دلچسپے رکھنے والوں کے لئے پرکشش اور دلفریب نظارہ پیش کرتے ہیں سعودی سرکار قبر رسائے ایجنسی اس پی یہ کہ فوٹوگرافر کی تصویری ریپورٹ میں اس چٹان کے خدوخال نمائع کیے گئے ہیں اونٹ والی چٹان کی بلندترین نقطے پر اس کی اونچہ یہ آٹھ میٹر تک جا پہنچتی ہے کئی برس تک بردگی اور شکست و رخت کے عوامل کے سبب اس چٹان کے خدوخال ایک ایسے اونٹ سے مشابہت رکھتے ہیں جو اپنی جگہ پر بیٹا ہوا ہو مملکت میں ارضیاتی سروے کی جنرل آتھارٹی کے مطابق علوجہ شہر سے پانچ کلومیٹر جنوب میں واقع اونٹ والی چٹان چونے کے پتھر سے یہ بنی ہوئی ہے واضح رہے کہ مملکت کا علوجہ ظلہ اپنے خدرتی اور تاریخی ورسے کے سبب معروف ہے اور اکثر یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ گھومنے کے لئے کرسے بھی ہا آتے ہیں بحر احمر کی ساحل پر پھیلے بھی اس ورسے نے علوجہ کو سیاحوں کے لئے پرکشش علاقوں میں سے ایک اہم مقام بنا دیا ہے کچھ عرصے قبل سعودی ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ویجن ٹونٹی تھرٹی کی زمین میں اعلان کردہ بحر احمر اور آمالہ کے دو منصوبوں نے اس علاقے کے اہمیت کو چار چاند لگا دیا ہے بھائی گم ناظرین آج کے ماننگ پرائم ٹائم میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کے ساتھ مجھے آپ نے چاہست دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ